محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں خود بھی دروش شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں جزاکم اللہ خیرہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بیعدد کل لدائن و دوائن و بارک وسلم اللہ والو ذکر الہی کی بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں ایک فضیلت ان میں یہ بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے ذریعے ایمان کی تازگی کا بیان فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو ذکر سے اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کرو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو کس طرح تازہ کیا جا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کیا کرو اور جب وضاحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمزی اور سنن ابن باجہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو کہ یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالسلام عادل ضرور دیکھیں اور ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جنہیں اس کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے